سب سے پہلے یہاں پر بات ہونے والی ہے دو ہزار تیس میں بازار میں کہاں پر کس طرح کا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے اکثر ہم یہاں پر کہتے ہیں یا جانتے بھی ہیں کہ آپ کو ویل ڈائیورسفائیڈ اپروچ اپنے پورٹفولیو میں اپنا نہیں چاہیے لیکن کیسے اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے دو ہزار تیس کی تمام ارنشتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تریدیب بھٹا چارے سی آئیو اکوٹیس ایڈل وائس مچھور فن سے ہم نے خاص باتچیت کی ہے آئیے باتچیت کے انشاپ کو دکھاتے ہیں تریدیب بہت بہت دھنیباد آپ نے سمیں نکالا ہماری اس بہت خاص چرچہ کے لیے اور چرچہ کی شروعات کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو نئے ورش کی بہت بہت شب کام نہ آئے پہلا سوال میرے خیال سے ہر کوئی آپ سے یہی پوچھ رہا ہوگا کہ 2023 آپ کیسے بھاپ رہے ہیں کس طرح سے بازار کے اتاچ رہا اور انشتہ کو آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی ہوگا کیونکہ نویشکوں کے مند میں ہم اپنے پورٹفولیو میں بدلا کرنے کا ایک خیال آنے لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے پورٹفولیو میں منافع کو دیکھتے وہ دکت ہو رہی ہے لیکن وہ منافع گھاٹے میں نہ بدل جائے اس کو لے کر سترکتا برت رہی ہے نویشک سو پورٹفولیو کے لیول کے لحاظ سے اگر میں سمجھنا چاہوں اور 2023 میں جو انشتائیں آپ کو لگتا ہے کہ ہونے والی ہیں اس کو لے کر سمجھنا چاہوں تو کیا کہیں گے نمشکہ کرتا ہے اپنے بہت 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 پوپلر شو میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے پر آپ کو اور آپ کے سارے درشکوں کو نئے برش کی ہارتی شکرامنا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ، اس کو اچھوڑہ سے دیکھیں بایے لارج ہمارا یہ ماننا تھا شروع سے کہ یہ انگریف جی میں کہا ہوا تھے اے تیل آف ٹو ہافت جیسے بھی ہیٹھ کریں آپ کی g Healthcare اگر ہاں اگر ہاں اجھا خاص ہے اور مارکٹ میں ہوا بھی کچھ ایسا ہے پھر سٹ بھی جو رائے ہی بھول پھر سیسٹیغ شکری patient سیکنڈ ہافت میں کلوس تو 19-20% کی بڑت آئی اور اس لیے شاید نیویشک ابھی پروفیٹ میں ہے اور یہ سوچنے ہیں کہ آگے کیا کیا جائے سو ایسے مہاں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو میرا رجان ہے 2023 کے لیے وہ ایسا ہے کہ globally equity markets کا environment ہے وہ condition کو describe کرنے کے لیے recessionary conditions before rebound یہ tagline کا جو میرے حساب سے summarize کرتی ہے بہت اچھی طریقے سے کہ equity markets کو کیسے دیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا اس کا background ایسا ہے کہ پچھلے چھے مہینے میں second half of 2022 میں ہم نے قریبا دنیا جہاں میں قریبا 500 basis points کا interest rate increase دیکھا یہ meaningful increase ہے پچھلی بار ایسا increase ہم لوگ 20 سے 30 سال پہلے دیکھیں اس کا impact economy میں ہے whether we US میں ہو یا Europe میں ہو یا Asia میں ہو جہاں پہ بھی ہو وہ ابھی جائے پوری طریقی سے دیکھنے کو نہیں ملا ہے first half of 2023 میں اس کا ہم لوگوں کو growth میں impact دیکھنے کو ملا گی تو اس لیے پہلے first half of 2023 میں اُتھر پتھر رہنے کی آساز ہے second half of 2023 onwards اگر آپ 2024 کی طرف رکھ کریں تو ہمارے یہاں پہ election ہے جنرل election کے پہلے ہم pre-election rallying دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کا جو ماہول ہے وہ positive رہے گا تو اس لیے near term سے شروع کر کے اگر تھوڑا سا long term دیکھنے جائے تو میں یہ کہوں گا کہ first half کی جو volatility ہے اس کو investors اور نویشک ایک buy on dips یا پھر stagger کر کے invest کریں تاکہ وہ دو سے تین سال کے لیے وہ صحیح سمائے پہ investor ہو سکے یہ اپروچ ہونا چاہیے investors تو ایسے میں تردیب جب آپ کے نویشکوں کی میں بات کروں جنہوں نے جو آپ کے فنڈ ہاؤس سے جڑے ہوئے ہیں جو آپ کی فنڈ ہاؤس کی سکیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو سب ہی جو منافع کا دارومدار ہے ان کو کمائے کرنے کا دارومدار ہے وہ آپ کے اوپر ہے وہ آپ کی ٹیم کے اوپر ہے تو کس کس طرح سے آپ رنیتیاں بنا رہی ہیں اپنے flagship schemes کے لیے اور باقی تمام schemes کے لیے جب آپ کی بیٹھ کے ہوتی ہیں آپ کے فنڈ managers کی ٹیم کے ساتھ ساتھ تو ان انشتاؤں کو جو آپ نے ابھی ہمیں گناہی ہے انہیں کس طرح سے آپ investment strategy میں تبدیل کرتے ہیں sectors کے لحاظ سے یا outlook کے لحاظ سے یہ بہت اچھا سوال جیسے ہم رو بھی news pro اور news media میں دیکھتے ہیں کہ recession آ سکتا ہے تو اگر ہم near term میں کبھی بہت زیادہ دھیان کریں تو بہت زیادہ negative ہونے کا کارکرم ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو diversify کرتے ہیں time arbitraries کی طرح سے in other words ہم لوگ تھوڑا medium term پہ focus کرتے ہیں اور اگر ہم medium term کو اگرے دو تین سال میں انڈیا میں دیکھیں تو تین یا چار ایسے driver ہیں جو کہ بہت ہی strong ہیں جو کہ انڈیا specific ہیں اور میرے حساب سے انڈیا کے out performance میں help کریں اور وہ theme یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ ایسا ماننا ہے کہ اگر دو سے تین سال میں انڈیا میں ایک capic cycle دیکھنے کو ملے گا جو بچھلے دس سال میں کبھی نہیں دیکھا انڈیا کی جو capacity utilization ہے وہ قریبا 75% تک پہنچ گئی ہے جس کے آگے corporates invest کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب invest کرتے ہیں تو یہ manufacture sector کے لیے کافی بہتر ہوتا ہے اس لئے ہمارے funds میں industrial stroke capital goods میں ہم ڈوسرا جو theme میں گنانا چاہوں گا وہ یہ کی چار پانچ سال کے مندی کے بعد financial sector میں ابھی کافی حد تک asset quality troubles جو ہے نکل گئی ہیں اور corporates کا deleveraging بھی ہو گیا ہے اور تھوڑی سی lending demand آنے شروع ہو گئی ہے جو کہ ابھی آپ لوگوں کو credit growth میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اگلے دو سے تین سال میں lending financials as a sector یہ ہمارے احساب سے بہتر کر جائے یہ دوسرا theme ہے جس میں ہم کافی حد تک positive اور تیسری theme کے بارے میں جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو مطلب india specific themes ہے جیسے indigenization of defense یہ میرے صاحب سے اگلے پانچ سے دس سال کی theme ہے جس میں relevant companies کافی benefit کر سکتی ہیں یہ ایک دوسرا China plus one ابھی Europe plus one میں تبدیل ہو گئی ہے کافی companies کو Europe سے زیادہ outsourcing کا موقع مل رہا ہے جو پہلے کیول China سے ڈریسکیں کی بات سوچ رہے تھے وہ اب یورپ سے بھی ڈریس کرنا چاہتے ہیں so یہ تین چار theme کو مدے میں سے رکھتے ہوئے ہم اپنا sectoral exposure define کرتے ہیں اپنے funds میں جو کی medium term outlook کا جس میں زیادہ دھیان ہوتا ہے as opposed to first six months اس سے stability بھی بنی رہتی ہے اور جنرلی stocks کو اپنا gain دکھانے میں help بھی ہو جاتا ہے تو میں بھی my investors کو بھی یہ ہی recommend کروں گا کہ یہ توڑا سا medium term approach particularly اگر آپ mid cap ایسے category میں دیکھیں تو رکھنا چاہیے towards investing شدیب ایک اہم سوال جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ اب budget آنے کو ہے ایسے کون سے اعلان ہے یا ایسے کون سی رنیتی ہوگی جو budget میں آپ کو لگتا ہے کہ announce ہونا کافی اہم ہو سکتی ہے کافی حد تر دیکھئے ہم global triggers کے تم پر چل رہے ہیں لیکن budget ایک ایسا موقع ہے ایک ایسا event ہے جس پر سب کی نظر رہے گی آپ کے مطابق کیا budget اب کی بار ایک ایسا event ہوگا یا آپ کے مطابق budget میں اگر کچھ اندہ خوشنائیں کر دی جاتی ہیں تو شاید ہمارے بازار کو اور ان فاکٹ ہمارے ڈی آئی آئی اور ایف آئی آئی نیویش میں ہم اتصا ایک بار پھر سے آتا ہوا دیکھیں گے سو میرے حساب سے budget ایک نیر ٹرم ایسا event ہے جس میں market تھوڑا نروس ہوتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا long term perspective تو دیکھیں اور equity markets کے چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھنا موشکل ہوگا کہ budget کب آیا تھا وہ گیا تھا لیکن from a budget point of view یہ election کے پہلے last budget ہوگا تو میرے حساب سے government کو جو balancing act ہے وہ ایک fiscal prudence جس کون کہتے ہیں وہ اور دوسرے طرف ایک growth یہ دو کو balance کرتے ہوئے چلنا ہے اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا کہ پہلے 3 سے 4 سال میں دھیان ان کا fiscal prudence کی طرف زیادہ تھا growth کے طرف بہت کم تھا میرے حساب سے اس budget میں شاید growth particularly rural growth کے طرف شاید government کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو اور fiscal prudence میں ہو سکتا ہے from a near term standpoint تھوڑا سا let up دیکھنے کو ملے یہ تھوڑا سا election point of view سے بھی ہو سکتا ہے اور growth point of view سے اگر دیکھیں تو وہ بھی positive ہوگا from a market standpoint مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو market کو یہ positively لے گی دوسری طرف اگر مان لیجیے capital gains tax یا ایسا کچھ markets میں taxation کی اگر آپ بات کریں direct ya indirect tax بڑھانے کی بات آئے تو وہ شاید negative ہو سو یہ تین چار چیزیں ہیں اس میں میرے خیال سے growth stimulus will be views positively اور اگر tax میں اگر انہوں نے کچھ کیا تو وہ شاید negative ہو جائے but i am hoping that we will turn out to be a positive side rather than on the negative all right آپ سے تو لگاتار پورے سال میں اب باتشیت ہوتی رہے گی اور کس طرح سے رنیتیاں بدلنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں صلحہ مشہورہ ہم آپ سے کرتے ہی رہیں گے لیکن جو آج ایمفی کے numbers آئے ہیں میں چاری تھی کہ اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں جہاں پر بھلے ہی ملے جولے numbers آئے ہیں تمام equity categories میں نیویش کے لحاظ سے لیکن کچھ اندہ categories جن کا مجھے ذکر کرنا ہے آپ سے index fund میں outflow ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں یہاں پر زوردار نیویشکوں کا interest آتا ہوا دیکھا تھا لیکن جو outflow کا number ہے یہ تھوڑا سا چوکانے والا ہے اگر چوکانے والا نہیں تو کم سے کم اس سوچ میں آپ کو ڈال دیتا ہے کہ نیویشکوں کا یہ رجحان اب کس طرف پر رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس outflow کے number کو بہت اچھا سوال تو اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ آج سے دو تین سال پہلے جائیں اس سمائے کے بعد کچھ ہی سٹاک جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں کیونکہ اکنومک کی حالت بہت جدہ اچھی نہیں تھی گروہ نیچے آ رہا تھا اس کے بعد کوویڈ ڈیکھنے کو ملا ایسے ماہور میں جب بہت کم سٹاک بہتر کرتے ہیں تب index fund بہتر کرتے ہیں پر جیسے سے اکنومک کی حالت صدرتی ہے جو سٹاک بہتر ہوتا ہے وہ بروڈ بیس ہوتا جاتا ہے اور جب بروڈ بیس ہوتا جاتا ہے تب ایکٹی سٹاک سیلیکشن مائنے رکھتا ہے اور ایسے ماہور میں جنرلی ایکٹیف فرنس کا آٹ پر فرنس بہتر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا ہی ایسپیکٹیشن ہے جو میرے حساب سے آپ نے جو ڈیٹا دیکھا اس میں وہ انویسٹرز یہ دکھاتے ہیں کہ گراجولی ایسی ایکنومک آٹلوک ایپروو ہو رہا ہے وہ ایکٹیف فرنس کی طرف زیادہ دھیان کر رہے ہیں ایس اپوز تو اینڈیکس فرنس سو یہ میرا ماننا ہے جو آپ نے دیٹا پوائنٹ فلیگ آف کیا اس کو اور ساتھی میں جو میڈ کیپ اور سمول کیپ میں ریکارڈ نیویش آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جو مومنٹم ہے جو ابھی پکڑا ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے یہ کتنا لمبا چلے گا میرے حساب سے میڈ کیپ کٹیگری کو میں تو ایسی یہ طریقے سے دیکھتا ہوں کہ میڈ کیپ جو ہے ایسی سکسیس سمول کپ ایسپاری لارج کپ ایسی 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 انڈیا ایسی پکڑے تو اس کا سب سے سویٹ سپار ہوتا ہے گروہ اور valuations کا اچھی دلگی سے کپسر کٹا ہے پر یہ ہو گئی اس کی پوزید سائی ایسی 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 جیدہ جیدہ ہوتی تو دونوں کو دھیان میند کرنے کا پوائنٹ ایسی یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا ایسی فنڈ جو 15 سال پرانے ہو گئے ان کا جو اگر ریٹرن سکے گر دیکھیں تو 18 پرسی آلانکہ کسی سویٹ سپار میرے ساتھ سے اور جنرلی ایسی دیکھا گیا ہے کہ جب ان ویس ٹرز کا آؤٹلوپ میڈیوم ٹرم میں پوزیٹیو ہوتا ہے تب ان سب کٹیگریز میں تھوڑا inflow زیادہ آتا ہے سو یہ ڈیٹا پوائنٹ یہ درشتہ ہے کہ جنرل ان ویس ٹرم ٹورز 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 سوویدھائے ہیں فنڈ کی اتنی طرح کی ٹرم ٹورز ٹورز جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہم ہم ریس ریس ریٹرن بنے مطلب ہم بہت جیزا volatility نہیں چاہتے ہیں ایک سادھا ریٹرن چاہتے ہیں تو اس کی ٹورز اور لارج جنرل اس طرح کے فنڈ چاہتے ہیں لیکن ایک پار ہوتا ہے جہاں ہم alpha creation کرنا چاہتے ہیں یہ مارکٹ سے فنڈ ہوئے ان کو ڈالنا چاہیے ان دونوں میں پروپورشن کتنا ہونا چاہیے یہ انویسٹر کا risk اپیٹائی پر ڈیپین کرتا ہے وہ تو شاید ان کے ایڈوائزر بہتر بتا پائیں برگ ان دونوں کا جو رول ہے ایک ایک اوور ایڈیو پورٹفولیو میں دونوں کا رول امپورٹنٹ ہے اور دونوں میرے خیال میں انویسٹر کی پاس ہونا چاہیے تو ایسے میں کیونکہ پیسیو انویسٹر کا اتنا بول بالا ہے تو کیا ہمیں ایک پیسیو روٹ اپنانا چاہیے میٹ کٹیگری میں یہ کٹیگری ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی جو شاید آپ بتائیں ہمیں کی ڈیٹ میں کیا اپنا تھوڑا سا آلوکیشن بڑھا دے ابھی دیکھئے میں ایک ایک سوڑی ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شاید ان کو help کر وہ یہ کہ ابھی فیلحال جیسے ہم نے دیکھا انفلیشن کافی جو سے بڑھ گیا جب انفلیشن بڑھتا ہے تب ڈیٹ میں ایک ایمپاکٹ آتا ہے آگے چل کے شاید انفلیشن تھوڑا سا کم ہو جائے لیکن ایسے ماحول بے ڈیٹ چاہید ایسے پورٹفولیو میں چاہید جو انفلیشن انفلیشن جس انفلیشن بہت جید 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 میرے ہی اس پورٹفولیو پورٹفولیو میں جید چاہید اگر ایسے سید ارلیر یہ پورسنٹیج اللہ یہ آپ کے ایڈویزر کی ساپ سی آپ کے رس کبیٹیت کے ساپ ہونا چی بہت انفلیشن 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 اور جید 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 چلیے اسی کے ساتھ سیدیب بہت بہت دنیوات اپنے سمیں نکالا اور ہمارے درشکوں کا ان کے پورٹفولیو کے لیے ماردرشن کیا بہت بہت دنیوات چلیے تو یہاں پر دو ہزار تئیس میں منافع کے منطر ہم نے آپ کو بتایا جو کہ آپ نے سننے چلیدی بھٹا چارے سے لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان منطروں کو سننے کے بعد اپنے پورٹفولیو میں ان کا کیسے آپ کو عمل کرنا چاہیے یہ رنمیتی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی اور اگر سیکھنی ہے تو آپ لگاتار ہمارے شو کو دیکھ سکتے ہیں برحال وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا اور ہم بریک پر جائیں اس سے پہلے ایک نمبر پر چھوڑ رہے ہیں یہ ہمارا واتس